امبر نور پر جلو پار ملت اسلامیہ کے بابقار گرامی قدر واقع علماء کرام حاضرین بزم پردانشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ فضلا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا واقامه یوم القیامة للمذنبین المتنبسین الخطائین الہالکین شفیعا فصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کل من هو محبوب ومرضی لدی صلاة تبقا تدوم بدوام الملک الحق القیوم واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشهدو ان سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة تبقا تدوم بدوام الملک الحق القیوم قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْطُمُ الْأَعْلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِكُ الْكَرِيمُ وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَالْشَاہِدِينَ وَالشَّاقِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے عالمِ نجوم و جواہر کے کردگار مجھ کو بھی گرائے شام و سحر کھولنا سکھا میں بھی لفظوں میں چاند تارے سجا سکھوں نیزانِ خص میں مجھ کو گھر کھولنا سکھا اب زہر زائقے ہیں زبانِ حروف میں ان زائقوں میں خاکِ شفاہ کھولنا سکھا دل مبتلا ہے کب سے عذابِ سکوت میں تو ربِ نطق و لب ہے مجھے پولنا سکھا سلامِ آمنہ کے لالِ محبوبِ سبحانی سلامِ فخرِ موجودات فخرِ نوئے انسانی تیری صورت تیری صیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو تیرا در ہو میرا دل ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی ہمارے دین کی حقاریت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محیتین جیلانی جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں ہنگا میں نشاط و لذت خوابِ گران بدل ڈالو غلط روی سے منازل کا پورد بڑھتا ہے مسافروں روی سے کاروان بدل ڈالو سفینہ اپنا کنارے سے لکھ تو سکتا ہے ہوا کے رخ پہ چلو بادبا بدل ڈالو نہ سنگلو گے تم مٹ جاؤ گے سننی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں محترم مکرم معزز سامین کرام پردے میں رہ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں آئیے ہمارا آپ مل کر نہایت ہی عقیدت محبت عدب اور احترام کے ساتھ آقائد و جہاں خاتمِ پیغمبران رسولِ رحمت شفیِ امت گونین کے زینت شہریارِ عرم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت شبِ اسرہ کے طولہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضورِ نازمیں جھون کر اپنی عقیدتوں محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے درودِ پاک پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ مجھ سے پہلے آؤ حضرات علماء اکرام کے زبانی عربتہِ رسول بلبلِ باغِ مدحد عالی جناب قاری جعوید قادری صاحب سے بہترین کلام سماد کر رہے تھے یقینا جعوید قادری کو نادخان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آواز کے حسن سے بھی نوازا ظاہری حسن سے بھی نوازا اور اخلاق کے حسن سے بھی نوازا میں کئی بار مشاہدہ کر چکا ہوں اس بندے کا بڑا خوش حلاق اور بڑا سادہ مساج بچوں کے ساتھ بچہ جوانوں کے ساتھ جوان بذرگوں کے ساتھ محترم ایک نادخان کو ایک اسٹیٹ پر بیٹنے والے شخص کو ایسا ہی ہونا چاہیے اور ما شاء اللہ اللہ نے خوب نوازا ہے بذرگوں کی دعائیں ہیں سرکار مختی عظم راجستان کا کرم ہے جس کی برکتوں سے اللہ نے یہ مقبولیت عطا فرمائی ہے اللہ تعالی مزید زور سخن عطا فرمائے اور یوں ہی یہ سرکار کی نادخانی کرتے رہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے ان کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرمائے ناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننا عبادت ہے اچھی بات ہے لیکن دل میں اگر عشق رسول نہ ہو صرف مزے لینے کے لئے نادخانی سنی جائے تو یہ مزا لی ہے نادخانی سنیں اور سننے کا حق ہمیں تب ہے جب ہمیں حضور کی ناد سے بھی محبت ہو حضور کی سنت سے بھی محبت ہو میں کوئی پیشاور مقرر نہیں ہوں جیسا کہ آپ نے علماء کے زمانی سنا کہ بڑے بڑے علماء کی اسٹیج پر بیان ہونا وغیرہ منعلم کے مندعلم زیادہ اس پر تفسرہ نہیں کروں گا بس یہ ہے کہ دل کا کچھ درد لے کے آتا ہوں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے بھی پیش کروں گا اگر میری باتیں اچھی لگے تو آپ دل کے آئینے میں جگہ دیجئے گا میرا آنا آپ کا سننا میرا سنانا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا آج پوری دنیا میں مسلمان کو تختہ مشک بنایا گیا تختہ مشک کا مطلب قرآن زمانے میں ایک تختہ بنا کر کے اس کے پر تیر چلایا کرتے تھے کہ آزماتے تھے ہر شخص اپنا ہنر اسی پر آزماتا تھا ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائی تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائی مسلمانوں کا یہی حال بنا ہوا ہے کہ مسلمان کو تختہ مشک بنا دیا گیا جس کو شہرت چاہیے ہوتی ہے وہ مسلمانوں پر تیر چلاتا ہے جس کو سستی شہرت حاصل کرنی ہوتی ہے وہ مسلمانوں پر قرآن پر خدا پر رسول پر انگلی اٹھا کر کے سستی شہرت حاصل کرنی کی کوشش کرتا ہے لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ ایسا ہوا کیوں اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے مَا أَصَابَكُم مِن مُسِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ قَتِيرًا اللہ فرماتا ہے جو کچھ تمہیں پہنچتی ہے جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تمہارے اپنے کرتوکوں کی سزا ہوتی ہے حضور شہر راجستان علامہ مفتی شیر و عمد صاحب دولہ بار بار ایک شیر پڑھتے ہیں کہ دل کے فپولے جن اٹھے سینے کے تاغ سے اس گھر کو آج لگ گئی گھر کے چھراب سے آج مسلمانوں کی شادیاں دیکھو میتوں کے معاملات دیکھو پیدائش کے معاملات دیکھو لباس دیکھو چہرہ دیکھو کردار دیکھو کریکٹر دیکھو کہیں سے مسلمان مسلمان نظر نہیں آتا ایک وہ زمانہ تھا کہ غیر قرآن مجید سے روشنی حاصل کر کے قرآن کی عظمت کے مطلاشی ہوتے تھے آج قرآن مجید کی 26 آیات جہاد کے اوپر انگلی اٹھا کر کے قرآن کی عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار خود قرآن مجید جس کے اوپر نازل کیا گیا جس کے لیے نازل کیا گیا وہ مسلمان ہیں کہ جس نے قرآن کو چھوڑا قرآن کو بھلایا قرآن کو تاہ کی زینت بنایا قرآن کو صرف رمضان میں کھول کر کے پڑا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کو یہ اشارہ ملا لوگوں کو یہ حمد بندی کہ وہ قرآن کی 26 آیات جہاد کے اوپر قرآن شریف کی آیات جہاد کو نشانہ بنا کر کے قرآن مجید سے آیات نکالنے کی بات کرنے لیے حالانکہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے حضرت میں آپ کو ایک بات بتا دوں قرآن مجید کی آیت جہاد نہ ہوتی قرآن مجید کی اگر آیت جہاد نہ ہوتی تو میں کہتا ہوں شاید ہندوستان آزاد نہ ہوتی قرآن مجید کی آیت جہاد جس پر آج انگلی اٹھائی جا رہی ہے جن چھبیز آیات پر انگلی اٹھائی گئی انہی آیتوں میں سے کچھ آیات وہ ہیں کہ جن کی روشنی میں اٹھارہ سو ستاون میں سب سے پہلے اللہ و فضلح خیر آبادی نے فتوہ جہاد دیا انگریزوں کے خلاف آزادی کی الگ جگائی پہلی دفعہ انگریزوں سے اگر کسی نے بغاوت کی ہے ہندوستان کو آزاد کرانے کی کوشش کی ہے تو اللہ و فضلح خیر آبادی اور فتوہ کی روشنی بڑی معذرت کے ساتھ ہے فتوہ کو بدنام کیا گیا لیکن میں کہتا ہم فتوہ نہ ہوتا تو ہندوستان کی آزادی بڑی مشکل تھی انہی آیات جہاد کی روشنی میں اللہ و فضلح خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے فتوہ جہاد دیا اگریزوں کے خلاف انہم بغاوت بلند کیا اور پھر وہی جوت جلی وہی تحریک چلی اسی تحریک کو پھر سے تعاون ملا کوششیں ملی ایک الگ ایک پوری جنگ آزادی کی شکل میں لوگ ساتھ ہوتے گئے یہاں تک کہ انیس سو سیتالیس کو آ کر کے ایک طویل عرصے اور ایک لمبی کوشش کے بعد ہمارا وطن عزیز ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہو گیا پتا کیا چلا قرآن کی جن آیات پر آج امی اٹھائی چاہ رہی ہے انہی آیات کی روشنی میں علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا پتوا دیا اور مسلمانوں میں ایک نئی روح پیدا ہوئی نیا جوش پیدا ہوا نئی امد پیدا ہوئی آزادی میں سانس لینے کے سپنے مجاگر ہوئے دل میں خیال آیا کہ ہمیں آزاد ہونا چاہیے یہ قرآن مجید کا احسان ہے لیکن بڑی معرفت کے ساتھ آج مسلمانوں نے قرآن مجید کو پیٹ کے پیچھے رکھا درس قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا ہم نے بے عدبی کے درسے کہ قرآن کی بے عدبی نہ ہو جائے قرآن کو اتنا اوشہ رکھ دیا کہ ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہا اتنا اوشہ رکھ دیا ہمیں بے عدبی کے درسے کہ بے عدبی ہو جائے گی ہاتھ تک موج جائے گا تو اگر بے عدبی اس کو کہتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں عدب کسے کہیں گے آج قرآن مجید کو ہم نے اپنے آپ سے بور کر دیا جس کی بنا پر آج یہ ہمیں دن دیکھنے کو میں بہت ہی وہ چھپیس آیات جہاد تو کیا میں کہتا ہوں پوری دنیا پوری دنیا مل کر قرآن مجید کے ایک زبرزیر کوئی دردن نہیں کر سکتی میرا رب سپر پاور ہے اس نے قرآن نازم کیا حفاظت کا ذمہ لیا قرآن کی عظمت یہ ہے اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازم کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا یہ وہ قرآن ہے یہ وہ قرآن ہے لیکن قرآن کی عظمت کو آج مسلمان نہیں سمجھتے تو غیب کیا سمجھے گا اس قرآن میں ہر چیز کا علم موجود ہے تغاش کرنے والا چاہیے ہر خوشک و تر کا بیان اللہ نے قرآن میں عطا فرمائے قرآن وہ ہے جو کہتا ہے جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دشتگردی پیلاتا ہے میں کہتا ہوں یہ وہ قرآن ہے جو پوری دنیا کو امن کا درست دیتا ہے تم نے آیت جہاد کا مطلب ہی نہیں سمجھا قرآن تو وہ ہے جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے اس سے کتنے گمراہ بھی ہو گئے کتنوں کو ہدایت نہیں گئے یہ گمراہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن سے 26 آیت جہاد نکال میں کہتا ہوں آیت جہاد ان کی روشنی میں ہر قوم کو ایک روشنی مل سکتی ہے جہاد کا مطلب کوشش کرنا ہوتا ہے انسان اگر کوشش کرے تو اسے جہاں فتح کرنے کا حوصلہ ملتا ہے اس لیے قرآن مجید کی عظمت کا کوئی مسلمان ممکن نہیں ہو سکتا اپنے بل میں کبھی شک بھی پیدا مت کرنا کہ 26 آیت جہاد ہیں یہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے احادیث کی ضرورت ہوتی ہے احادیث کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا حال یہ ہے کہ مولوی سے ہم چار قدم دور ہی رہتے ہیں مولوی سے دوری بھری مولوی سے بعض لوگ کہتے ہیں مولوی کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی استغفراللہ میں کہتا ہوں ان کا دامن پکڑ لو یہ وہ ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے مولوی جب جنت میں جانے لگے گا اللہ مولوی کو روک دے گا مولانا رکھ جا مولوی عرض کرے گا عالم عرض کرے گا مولا میری کیا خطا میری کیا غلطی اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے میرے دین کی خدمت کی ہے تو پہلے جنت میں اکیلہ نہ جا جس کو تو جنت میں لے جانا چاہتا ہے پہلے اس کو لے جا اور پھر سب کی آخر میں تو بھی جنت میں جلے جا سبحان اللہ یہ مولویوں کی شان ہے پیدا ہو کان میں ازان مولوی پڑے نام رکھنا ہو مولوی صاحب میرے بچے کا نام بتاؤ حقیقہ کرنا ہو مولوی صاحب حقیقے کی دعا پڑو بچہ جوان ہو گئے اس کی شادی کرنی ہے نکاح پڑھا دو میرے بچے کو بیمار بخار آگئے اس کو کلام پڑھ دو میرے بچے بیمار رہتے ہیں اس کو دن کر دو تعویز بنا دو مولوی صاحب عید کا چاند نظر آیا عیدگاہ میں چلو اور ہمیں عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھا دو مولوی صاحب ہم مر گئے ہیں تو ہماری نماز سے جنازہ پڑھا دو مولوی صاحب ہم دفن ہو گئے ہیں تو ہمارے قبر پہ عزان دے دو مولوی صاحب عزان ہو گئے ہم ہمارے لئے دعا بھی کر دو دعا ہو گئے یہ مولوی ہے جو پیدائش سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد بھی تمہارا ساتھ دیتا ہے لیکن آج ہم نے ہم نے اپنے پیشوں کی قدر کو بنا دیا جس کی بنا پر آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے جو قوم اپنے قائد کی نہیں ہو سکتی اس کی قیادت تسلیم نہیں کر سکتی اپنے رہبر کی رہبری تسلیم نہیں کر سکتی اس قوم کو بھٹکنے سے کوئی نہیں روح سکتا اس لئے ان علماء کی قدر کرو یہ زمین پر جس طرح آسمان پر ستارے ہوتے ہیں زمین پر علماء ہوتے ہیں آسمان کی خوبصورتی آسمان کا حسن چاند ستاروں سے ہے زمین کی خوبصورتی علماء سے ہے مسجدوں سے ہے مدرسوں سے ہے ان کی قدر کیا کرو یہ جو سکھائیں یہ اپنی بات نہیں کہتے یہ اللہ اور رسول کی بات تمہیں کہتے ہیں سات ہزار تنخواہ تو پھر بھی چاہے گا کہ میرے قوم کا بولا مسلمان جہنم میں نہیں جانا چاہے اس کو بیچارے کو جنت میں لے کر گئے جاؤ اس لئے کبھی کبھی تمہیں محفل کے نام پر بلاتا ہے کبھی جلسے کے نام پر بلاتا ہے کبھی نماز کے نام پر بلاتا ہے کبھی قرآن کی تلاوت کے نام پر بلاتا ہے کبھی مدرسے کے نام پر بلاتا ہے کسی طریقے سے بیچارہ مسلمان جو دنیا میں شیطان کے چکل میں بھسا ہوا ہے اس کو آزاد کر کے میں اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلا دے اتنی کوششیں کرتا ہے اور اس کا سلائی سے کیا ملتا ہے چار ہزار دے تو پانچ ہزار دے تو جس قوم کے اندر جس قوم میں مولوی خوش ہوتا ہے وہ پوری قوم خوش ہوتی ہے جارید بھائی نے بالکل سو فیصد دوست بات کہی اور میں ان کی بات کو سو فیصد تسلیم کرتا ہوں تائید کرتا ہوں اس بات کی اس لئے اپنے علماء کی قدر کیا کرو عالم دین کی جہاں قدر ہوتی ہے نا یہ عالم دین کی بات تو آپ چھوڑو مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اگر کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے تو اس قبرستان سے چالیس دن کے لئے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے ان کے شاگردوں کا یہ عالم ہے استاذ کا عالم کیا ہوگا شاگردوں کا یہ عالم ہے بستی کے قبرستان سے گزر جائے چالیس دن کے لئے عذاب اٹھا لیا جائے آپ سوچو استاذ غالب کیا ہو اس لیے میرے بھائیوں کہنے کو باتیں بہت ساری ہیں لیکن یہاں تھوڑی سی باتیں اگر میں آپ سے کروں اور وہ باتیں آپ کے دل کے آئینے میں بیٹھ جائیں آپ انہیں قبول کر لیں تو یہ ہمارے لئے کافی ہے کہتے ہیں نا کہ اقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے اشارہ کر کے گزر جاؤ توفان نو بھولانے سے چشم فائدہ دو عشقی ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں دو باتیں اگر کہتی جائے اور اثر والی ہو کوئی کافی ہے لیکن اگر پوری رات تقریر ہوتی رہے میں سبحان اللہ کے انواتا رہوں شفاعت کے حدیثیں سناتا رہوں جنت کی بشارتیں سناتا رہوں یا بیٹھے بیٹھے آپ کو جنت میں داخل کروا دوں آپ پوشہ جائیں گے ماشاءاللہ مولانا صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا اور صبح ہوتے ہی پوچھ جائیں گے کیا کیا تھا کہاں گئی کہاں نہیں کیا لائے کچھ نہیں ہمارے شیخ صاحب اکثر کہتے ہیں کہاں گئے ہمارے استاذ اکرامی اکثر کہتے ہیں کہاں گئے کہیں نہیں کیا لائے کچھ نہیں یہ آل ہوتا ہے جلسے کے بعد اکثر جوش جوش میں صبح اٹھ کر کہتے ہیں رات میں مولانا صاحب آئے تو کمارے سے بڑی شاندار تقریر کی کیا تقریر کی یہ تو نہیں پتا یہ تو نہیں پتا لیکن تقریر اچھی تھی مزا ہا گیا ایسا مزا آنے سے کیا فائدہ اس لیے اپنے حالات کو صداریں خود صدریں اپنے گھر کے ماحول کو شادیوں کو سادہ بنائیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنائیں ہمیں کسی کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے شکل میں ایک بہتری نمون عمل موجود ہے لقد کان لکن فی رسول اللہ عصوتن حسان کسی کی جے وجہ ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نارا یا رسول اللہ ہمیں کافی ہے سید اپنا نارا بس حضور کافی ہے ہمارے لیے آئے لوگ فلمیں ڈرامیں گانے باجے فلمیں دیکھتے ہیں ڈرامیں دیکھتے ہیں سیریل دیکھتے ہیں پوچھو تو کہتے ہیں محمد صاحب کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہی ہے ارے اللہ کے مندے تجھے سیکھنا ہی ہے سیرت رسول سے سیکھ ڈراموں سے وہ سیکھیں جس کے پاس کوئی کیریکٹر نہیں کوئی کردار نہیں ہمارے پاس رسول حاشمی کا کردار موجود ہے تمہیں سونے جاگنے سے لے کر کہ اس تین جاگنے